ہی لو گائز اس ویڈیو میں ہم تھائے روکس ٹیبلیٹ پر بات کریں گے اور اس ٹیبلیٹ کے ہم یوزز دیکھیں گے اس کے ڈوز کیا ہے اس کے سائیڈ آفٹک کیا ہے اور اس ٹیبلیٹ کو کسے لینا چاہیے کپ لینا چاہیے سب کچھ ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو گائز ابھی ہمارا پاس ہے میکلویٹ کمپنی کی تھائرورکس ٹیبلیٹ جو 150 مائکرو گرام کی ستریند میں ابھی ہمارے پاس ہے اور اس ٹیبلٹ کی اسٹریند اور ڈوز ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر یا آپ کو آپ کے ڈوکٹر نے کتنا مایکروگرام یہ کونسی اسٹریند میں پرسکائب کی ہے اور اس بوٹل کے اندر آپ کو ہنڈر ٹیبلٹ ملتی ہے اور اس کی پرائس ہے ون سیونٹی ٹو روپیز سو گائز اس کے اندر جو مولیکیول ملتا ہے آپ کو وہ ہے تھائروکزین سوڈیون ٹیبلٹ اور یہی مین ٹیبلٹ ہے سو گائز بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کی یوزز کی تو اس ٹیبلٹ کو خاص ہائپو تھائروڈیزم کے پیشنٹ میں ڈوکٹر پرسکائب کرتے ہیں مطلب جب پیشنٹ کے اندر تھائروکزین ہارمون کی کمی ہو جاتا ہے یا تھائروڈ گلینڈ سے تھائروکزین ہارمون کا سکریشن کم ہو جاتا ہے یا بالکل ہی بند ہو جاتا ہے تب اس کنڈیشن میں ڈوکٹر دوارہ اس ٹیبلٹ کو پرسکائب کرتے ہیں تھائیروکزن ہارمون ایک ایسا ہارمون ہے جو بوڈی کی گروت اور میٹابولیزم کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی کمی کی وجہ سے پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر تھائیروکزن سوڈیم ٹیبلیٹ کو پریسکائب کرتے ہیں اور اس کے اندر جو تھائیروکزن سوڈیم ٹیبلیٹ ہے وہ ایک ہارمون ہی ہے جو مین میڈ اور سنٹیٹک ہے کیونکہ اگر آپ کی بوڈی تھائیروکزن ہارمون نہیں بنا پا رہی ہے تو آپ کو اسے باہر سے ہی لینا پڑے گا وہ بھی ٹیبلیٹ فارم میں بات کرتے ہیں کہ ہائپر تھائیروکزن کے سمٹمز کیا ہے کہ اگر ہمیں ہائپر تھائیروکزن کی کمی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری بوڈی کے اندر تھائیروکزن کی کمی ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گائز اگر آپ کی بوڈی میں تھائیروکزن کی کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا ویٹ مطلب بزن تیجی سے بڑھے گا اور گلے میں سوجن سے آنے لگی گی اور آپ کو شریر میں بہت کمزوری محسوس ہونے لگی گی یہ اس کے کچھ مین سمٹم سے بات کرتے ہیں اس کے دوز کی اس ٹیبلٹ کے دوز کیا ہے تو دیکھئے آپ کے ڈوکٹر نے آپ کو جسم اسٹریند میں پسکائب کیا ہے آپ کو اسی اسٹریند میں اس کا دوز لینا ہے نہ زیادہ لینا ہے نہ کم لینا ہے اور اس ٹیبلٹ کو دن میں صرف ایک بار ہی لینا ہے اور اسے کھالی پیٹ یا ناشتے سے پہلے لینا ہے جیسا آپ کے ڈوکٹر بولے بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کی سائیڈ ایفکٹ کی اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد ہمیں کیا کیا سائیڈ ایفکٹ ہو سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد آپ کو ہیئر لوز ہو سکتے ہیں نوزیہ اور وومیٹیم ہو سکتے ہیں یا ہیڈیک یا فیبر ہو سکتا ہے اور منشلل پیریٹ میں چینجے ساتھ سکتے ہیں مطلب جو آپ کا پیریٹ کا ٹائم ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اور اگر سیویر سائیڈ ایفکٹ میں بات کریں تو اس ٹیبلٹ سے آپ کا ہائٹریٹ بڑھ سکتا ہے یا ساس لینے میں پریشانی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسے سیویر سائیڈ ایفکٹ ہوتے ہیں یا آپ کو یہ سائیڈ ایفکٹ دیکھتے ہیں تو ایک بار ڈوکٹر سے فوراں کنسل کریں بات کرتے ہیں کیا اس ٹیبلٹ کو پریگنسی یا بریس فیڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں صغیز میں آپ کو بتا دوں ہاں اسے یوز کر سکتے ہیں یہ ٹیبلٹ ایک دم سیف ہے اور اس ٹیبلٹ سے بیبی پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے پریشن کی کون لوگ اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر اس ٹیبلٹ سے آپ کو الرجی ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ہائپر تھائیروڈیزم ہے یا ایڈرینل ڈیسورڈر ہے یا آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے یا ہارٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بیماری ہے تب آپ اس ٹیبلیٹ کو نہیں لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھائیروگزن ہارمون کی زیادہ ہی کمی ہے یا آپ کو ہائپر تھائیروڈیزم ہی ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کو لینے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لے یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہوگی اس ٹیبلیٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی انفرمیٹی ویڈیو کو لیچ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے تو ملتا ہیم اگلی ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو